الحمدللہ، الحمدللہ وقفا وسلامون علی عبادہ اللہی اصطفاء اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرقیم رب اچھلالی صدری ویسرلی امری واللکتن من لسانی یفقہ وقولی صدق اللہ العظیم موزخاتین حضرات دسمبر کا آخری ہفتہ آتا ہے تو دنیا بھر کے میڈیا پہ ٹی وی ہو اخبارات ہو رسائل ہو ان میں ایک چیزوں کا بہت بڑا فیشن شروع ہو جاتا ہے اور وہ فیشن ہوتا ہے کہ اگلے سال جو ہے اس کے بارے میں کیا ہماری پیشکویاں ہیں نجوم والے اپنے نجوم کو نکال کے بیٹھ جاتے ہیں ستارہ شناس ستارہ کو نکال لیتے ہیں مختلف قسم کی ہورس کو اس کی کتابیں شپنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاسی اور معاشی حالات کے ساتھ سے دیکھتے ہیں کیا اندہ کیا ہونے والا ہے الیکشنوں میں کیا ہوگا حالات کیسے ہوں گے امریکہ کیا کرے گا یورپ کیا کرے گا میڈل ایس میں کیا کچھ ہونے والا ہے الیکشنز کیا ترہ ترہ کی پیشکویوں کا ایک رواج ہے کہ اگلا پورا سال جو ہمارا کیسے گزرے گا ایک بات تو طے ہے کہ میں بنیادی طور پر کسی قسم کی پیشکویوں کا قائل نہیں ہوں اس لئے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو صالح ستن اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی گھڑی اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں اور ان کو بتا دو کہ میں تو سارا علم تو اللہ کے پاس آئے میں تو صرف تمہیں ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں یہ ڈرانے کا جو عمل ہے اس طرح رسول اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نشانیوں کے طور پر بتا دیا تاکہ کسی طور پر لوگوں کو اندازہ ہو جائے اور لوگ وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں لیکن فتنوں سے بچ سکیں مجھے مشہور کئی دفعہ حدیث جبریل کا ذکر کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اشراط الساتھ یعنی علامات قیامت کا علم دیا تھا اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان سوالات کے جواب میں سے ان دو بنیادی علامتوں کے بارے میں بتا دیا تھا جس کا بار بار ذکر کیا ہوا ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے وہ جو ہیں وہ بڑی بڑی امارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ کریں گے اور دوسرا یہ تھا کہ لانڈی اپنے آقا کو جنم دے گی لیکن ایک اور علم ہے جس کے بارے میں یہ امت پوری تیرہ سو سال تک رسول اکرم کی حدیث کی روشنی میں یہ تیہ کرتی رہی ہے یہ ڈھونٹی رہی ہے اس تلاش میں لگی رہی ہے کہ اس امت کی عمر کتنی ہے اور جو واقعات ان کے بارے میں کم از کم تین ایک ہزار کے قریب حدیث کا ذخیرہ موجود ہے دو ہزار ایک حدیث تو صرف نائم بن حماد کی جو کتاب فتح الفطر میں موجود ہیں اور پھر ہر حدیث کی کتاب کے اندر ایک باپ جو ہے فتن کا موجود ہے اس کے اندر جو علامات بتائی گئی ہیں وہ کب بر کس وقت ظہور ہوں گی اس کو کہتے ہیں امت مسلمہ کی عمر جو ہے اس کو دیکھنے کا علم اس کے بارے میں جو سب سے اہم کتاب اب تک جو کمپائل ہوئی ہے وہ امین محمد جمال الدین کی کتاب ہے جو عربی میں ہوئی ہے جس کے بعد نے پروفیسر خرشید عالم صاحب نے تجمہ کیا تھا جسے کہ خدام القرآن والا نے چھاپا بھی تھا اس میں دو حدیثوں سے مطلب لیا گیا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حدیث جس میں دو جس سے انہوں نے اس جیز کا مطلب لیا تھا کہ رسول اللہ کے فرماتے سننا کہ گزشتہ امتوں کے مقالے میں تمہاری زندگی کا عرصہ اتنا ہے جتنا نمازِ اثر سے لے کر غروبِ افتاب تک اہلِ تورات کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک قیاند دوپیر کے وقت وہ آجز آگئے ان کو ایک قیرات یعنی دینار کا چار بٹا چھے کسی چیز کا چوبیسوں حصہ دیا گیا پھر اہلِ انجیل کو انجیل دی گئی انہوں نے نمازِ اثر تک اس پر عمل کیا پھر آجز آگئے انہیں بھی ایک ایک قیرات عطا کیا گیا پھر ہمیں قرآن عطا ہوا ہم نے غروبِ افتاق تک اس پر عمل کیا ہمیں دو قیرات ملے اہلِ کتاب کہیں گے اے ہمارے رب ان کو تُو نے دو دو قیرات دیے مگر ہمیں ایک ایک حالانکہ ہم نے ان سے بڑھ کر عمل کیا راوی کا قول ہے کہ اللہ عزوجل کہے گا کیا میں نے تمہاری عجرت میں تم پر کو ظلم کیا ہے وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ فرمائے گا یہ تو میرا فضل ہے میں اسے جسے چاہوں انعیت کر دوں یہ اسی طرح کی حدیث تو ہے ابو موسیٰ کے حوالے سے بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے اس کو لوگوں نے پھر آگے اس حوالے سے ایک اور دو آدیثوں کے اندر سے آپ کو نکارنے کی کچھ کوشش کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اور آپ عمر کا تناسب یہ ہے جیسے اثر سے لے کے قروبِ افتاب تک کا وقت ہوتا ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جیسے ایک تین چوتھائی گزر چکا ہوا ہے حضرت پہلی امتوں کا اور ایک چوتھائی رہ گیا ہے تو اس میں جو انہوں نے امت کی نکالی ہیں عمر وہ تقیباً چودہ سو سال کے قریب اور نکالی ہے اور اس کے بعد فتن کا دور ہے لیکن ایک اور صاحب گزشتہ دنوں بہت بڑے عالم تھے ان سارے معاملات کے ان کو روحانی طور پر حکم ہوا کہ وہ اس پہ وہ علم جو انہیں عطا کیا گیا ہے بلکہ جو ان کے والد سے ان کو محراث میں ملا ہے اس علم کو جو ہے وہ اس کو اکٹھا کر کے ایک کتاب تحریر کریں یہ بہت عالم آدمی ہیں پنجاب جنورسٹی میں ایک جگہ پڑھاتے بھی رہے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی اس حوالے سے لکھی تھی پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو ہو ہوا کہ اب تم نے دیر کر دی لیکن اب اس کتاب کو میرے جیسے آجز آدمی کے پاس پہنچا دی تاکہ محفوظ ہے تو اس میں کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اجازت کے ساتھ وہ میں کسی طور پر بتاتا رہا لیکن اس میں سب سے اہم چیز جس میں پہلے ایک دفعہ گفتگو کی تھی اس کو آئیت متید آگے بڑھا کے دیکھنا چاہوں گا بتانا چاہوں گا کہ دوہزار اکیس جو ہے ان لوگوں کی کیلکولیشن کے حساب سے کیسا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بہت اہم سال جو ہے امت کی اس میں زندگی میں آ رہا ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ تمام امت جو ہے وہ متفق رہی ہے مدت تک کہ یہ امت کی جو عمر ہے یہ تقریباً چودہ سال سے لے کے پندہ سو سال کے درمیان میں ہے کیونکہ اس میں ایک جو حدیث جسے وہ مراد دیتے تھے وہ ایک ہزار سال تک گنتے تھے پھر ایک اور حدیث ان کے سامنے آگئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ کر دے تو پھر جب انہوں نے قرآن پاک کی وہ آیت دیکھی کہ اللہ کے نزدیک دن ہے وہ ایک ہزار سال کے برابر ہے تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پانچ سال ہے لیکن جس حدیث کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کلکلیشن کی ہے میں پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتا ہوں اور اس حدیث سے پہلے انہوں نے اسی حدیث کا ذکر کیا جو حضرت عزیفہ بن جمان کیا کہ رسول خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا بیان فرمایا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھولا دیا وہ بھول گیا میرے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں ان میں کوئی چیز ظہور پرزیز ہوتی ہے جس کا میں بھول چکا ہوں تو اس کو دیکھ کر ہمیں یاد آجاتا ہے جیسے ایک آدمی کسی کا چیرہ یاد رکھتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے قیامت تک آنے وانے ہر واقعے کے بارے میں بتا دیا اور کچھ لوگوں کو یاد ہے اب ہمیں یاد آتا ہے تو اس لئے میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم اس طور میں گزر رہے ہیں تو ہمیں یاد کرانا چاہئے جس حدیث سے یہ سارے کا سارا لوگوں نے اس کی امت کی عمر کو دیکھنا شروع کیا اور اس کی پہمائش کرنے شروع کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے ابن عساق نے ابو یاسر اور اس کے بھائی ہی ابن اختب ہی ابن اختب جی تھا یہ یہودیوں کا سردار تھا اور یہودی جو ہے وہ صدیوں سے علم العادات کے اوپر مفتو کرتے تھے اور بات کرتے چاہ رہے ہیں ایک حدیث نکل کیا ہے کہ دونوں حروف مقتیات میں سے الف لام میم کو سنا دبائی صحاب جمل اس سے مدت اسلام نکالنے لگے مگر جب آداد نکلے تو یہ کتر ہوئے یعنی انہوں نے اپنے طور پر سوچتا ہے کہ یہ جو حروف ہے اس کا حروف مقتیات کہتے ہیں اس میں جو الف لام میم ہے اس کے حروف کتنے ہوں گے تو ظاہر بات تو ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے پہلا الف لام میم ذالک کتاب اللہ رہا ہے پہلا ہے تو ہو سکتا ہے قرآن کے اندر اس کی گرہ سے پتا چل جائے کہ اس امت کی عمر کتنی ہے تو یہ کتر تو بہت تھوڑے نکلیں تو اس کو انہوں نے بہت کام سمجھا تو ہائی ابن اختب خود رضو اللہ علیہ وسلم کس طرح آیا اور کہنے لگا کہ الہم لاف میم کے ساتھ کچھ اور بھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو اندازہ تھا کہ اکتر سال تو اتنی بڑی دعوت پھیل گئی تو کیسے ہوگا یہود میں ہو سردہ جاب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہم لام میم ساتھ کہا اور فرمایا الہم لام پھر فرمایا الہم لام میم بری جب عزت جوڑے تو دو سے کتیس دو سے کتر ہو گئے اب اس کو زائد معلوم ہوئے تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی نہ کمی کرین کیا سائے اور نہ زیادتی پس جب وہ یہ واپس پھرا تو ابو یاسب بولا کیا عجب کے تمام حروف مقتیات کے آدات سے مدت مراد لی گئی ہو اب یہ ایک صحابی یہودی اس سے سردار سے کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس امت میں کم از کم آٹھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پر بہت لمبا کام جس میں جاکوب الکندی ہیں زبان حکیم ہیں ابو محشر ہیں شادان بلخی ہیں ابن عربی ہیں نعمت اللہ شاہ ولی ہیں اور اس کے ساتھ سہیلی ہیں یہ انہوں نے بہت حد تک بہت ساری چیزیں انہی آدات کے مطابق بلکہ ایک طویل عرصے تک انہی آدات کی بنیاد کے اوپر ہر سال کے ساتھ لوگ جھہیں تو تعویز بھی بناتے ہیں لیکن ان صحاب نے جو بہت بڑا کام کیا ہے جو کہ حیران کن کہ انہوں نے وہ تمام آیات جن کی قرآن پاک میں قیامت اور علم کے بارے میں اور آئندہ آنے والے لمحات کے بارے میں ذکر ہے ان کے آداز اور اس کو نکال کے ان کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ دیکھیں کہ کیا صورتی حال ہے مثلا انہوں نے پہلا اللہ کے نزدیک تمہارے شمارے سے ایک ہزار برس کا دن ہوتا ہے اس کی انہوں نے بقاعدہ آداد نکالے پھر اس کے بعد آگے جا کے جب عربی حروف کو نکالتے نکالتے پھر جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے آگے اس کا ذکر کیا اس کے بارے یہ خطبات بہاول پور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی اس کے بارے میں ایک پیرا لکھا ہے ایک حدیث میں کچھ اشارہ موجود ہے کہ ایک دن کچھ جہودی آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کا دین کب تک رہے گا کم او بیج اسی مفہوم کے الفاظوں نے ادا کیا تو آپ نے فرمایا الف لام میم تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے کہا دین الف لام میم یعنی اکتر سال یعنی آپ کا دین اکتر سال آپ نے فرمایا مجھ پہلا الف لام را اور الف لام رے بھی الف لام میم رے بھی نازل ہوئے انہوں نے کہا دوستر اکتر اب یہ ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب نے خطبات بہار پر ملنے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب جائے لیکن اس بات کی طرح اشارہ ضرور ملتا ہے کہ حروف کی گویا عددی قیمت ہے جس طرح کے لوگ واقف ہیں اب عربی میں انہوں نے حروف کی جب عددی قیمت نکالی تو پھر اگلی جو آیات ہیں مزرح صاحب کے سامنے میں رکھتا جاتا ہوں جس کے حوالے سے انہوں نے اس کو ساتھ ملا کے تو پھر دیکھا کہ کیا صورتحال ہے ان میں ایک وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی قُلْ اِنَّمَا اِلْمُحَا اِنْدَ اللَّهِ وَمَا جُرِيدَكَ لَعَلَّ السَّاتَ تَقُونَ قَرِيبًا یا محمد ان سے کہہ دیں مقدس پر قبضے کی بارے میں جَا وَعَدُ الْآخِرَدَ جَيْنَا بِكُمْ لَفِیفَ اس کی عداد نکالے اس کے بعد میں تفصیل سے اس طرح نہیں زیادہ اس میں جانا چاہتا کیونکہ آپ کے لیے خاصہ مشکل ہوگا اس کو سمجھنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختلف قسم کی جو حدیث میں مختلف لوگوں کا مختلف ان کا ذکر کے ان کی عداد نکالے پھر اس دین کے بارے میں انہوں نے کچھ حوالوں سے نتیجہ نکالا کہ فلان شخص فلان فرد فلان موقع اس کی مطابق کیسے کیسے چیزیں نکلیں گی اور یہ سارے اصحاب جو تھے کم از کم آٹھ تس بڑے بڑے علماء ہمارے فقہاء ہمارے جو تھے اپنا ابن عربی جیسے لوگ جو تھے الکندی جیسے لوگ جو تھے نعمشہ والی جیسے لوگ جو تھے انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر پرانی باتوں کو جب دیکھا کہ بلکل ٹھیک اس کو سوٹی بھی بیٹھا ہے اور اللہ تبارک اللہ نے جو ہمارے آداد قرآن پاک کے اندر جو حروف مقتیار اور ساتھ ساتھ جو آیتیں دنی ہیں اس کا بھی بقاعدہ جو ہے ترتیب ہے اور اس کے اندر بھی آداد کے حوالے سے بینس موجود ہے تو وہ حیران رہیں گے اور انہوں نے کہا اگر اس طرح یہ ہے تو پھر آہندہ بھی ایسے ہوتا جائے گا اور پھر جیسے جیسے انہوں نے کہا ایندر بھی ایسے ہوتا ہو گیا جیسے عمومن ہمارے ہاں لوگ قرآن پاک کی آداد کے مطابق یہ نکالتے ہیں کہ فرشتے کے کتنے آداد ہیں اور اس کے مقالمے شیطان کے کتنے آداد ہیں وہ بڑا برنکتے ہیں زمین کے کتنے ہیں آسمان کے کتنے ہیں بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک کے آداد پر بہت سارا کام کیا ہوا اس کے مطابق جو انہوں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں اور اس کا علم خالصتا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ دوہزار اکیس کا جو سال ہے وہ جو آ رہا ہے اور تمام تر یہ ان صاحب کے ان صاحب سے بھی اور باقی لوگوں سے یہ بہت اہم سال ہے اور اس سال کے آغاز میں تقیرین پندرہ بیس دن کے بعد کا درستہ جو شروع کر رہے ہیں ان کے حساب سے کوئی کمری حساب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو جو چاند کے حساب سے دن ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو صورت کے حساب سے نہیں چلتے اس کے ساتھ سے پندرہ بیس یعنی چھ سات جنوری سے ہی جو ہے ایک بہت صبردست قسم کی امت مسلمہ کی اسے کہتے ہیں اس کے اوپر خفار کے ٹوٹ پڑنے کی اور تباہی کیا اور ظلم کا اور زیادتی کا ایک ایسا دور شروع ہونے والا ہے جس میں اس امت کی ان تمام لوگوں کو صبردست قسم کی صدا ملنے والی ہے کہ جس کا انہوں نے چودہ سو سال میں خالصتا خلافت راشتہ کے آنے کے بعد سے خلافت راشتہ کے بعد سے اس دین کو چھوڑا اور جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیام الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے یہ میری امت ہے قرآن مہچورہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اس کی سزا ملنے والی ہے اور اس سزا میں سب سے اہم ترین قصوروار جو ہیں یہ اہلِ عرب ہیں اس لیے کہ قرآن کی پہلی جو دعوت ہے اس کے مخاطب بھی تھے ان کی زبان میں اللہ تعالی نے قرآن تعالی تھا ان کے محاورے میں اللہ تعالی نے قرآن تعالی تھا جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں بلے شاہ سمجھ نہیں آیا ہماری معافی نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلے شاہ کیا ہے ہم اس کا شمجھتے ہیں کہ بلے آقی جانا میں کون اس کے تجزمہ نہیں ہو سکتا پشتون یہ کہے کہ مجھے رحمان بابا کا کوئی شیر سمجھ نہیں آتا حالانکہ اس پر سر سنتا ہے اسی طرح کوئی اردو سپیکنگ یہ کہے کہ مجھے غالب کے شیروں کی تفہیم نہیں ہوتی اور فیام میں ہو جاتی ہے کئی کئی مشکل پیش آتی ہے تو کوئی سمجھانے والا مل جاتا ہے اسی طرح عرب کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا یا مجھے قرآن نازل ہوا تو میرے اوپر وہ صورتحال نہیں پیش ہے ایک تو ان کے سزا جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے جو کہ اسی لگتا یہ ہے کہ اس سارے سے اور یہ جو اس وقت میرے سامنے نیوز ویک اور ٹائم اور باقی سارے اور ہیرلڈ اور واشنگٹن پوسٹ جمع ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس چنوری سے پہلے پہلے ٹرمپ جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے مارشلہ لگا سکتا ہے اس دنیا کو بہت بڑی جنگ میں چھونک سکتا ہے یہ چیزیں جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیش کوئی جو ہے وہ مودی کے طرح سے کہی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جنگ جو ہے وہ ایک آفنگ میں ہے اور کوئی اور راستہ شاید نہ ملے بھارت کو اس اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اپنے عوام کے سامنے مودی کو عزت بحال کرنے کے لئے کو اس جنگ میں کود جائے لیکن ان ساری چیزوں میں بات وہاں حدیث کے لئے آتی ہے کہ اس میں ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فارس کے لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً پندرہ بیس سال سے اس امت کے اندر جو خون بہا ہے اس امت کے اندر جو ظلم ہوا ہے اس امت کے اندر جو ایک دوسرے کے گلے کاتے گئے ہیں اس کے اندر فارس اور عرب دونوں برابر کے شریک رہے ہیں خواہ عراق میں کاتے گئے ہیں خواہ یمن میں کاتے گئے ہیں خواہ بہرین میں کاتے گئے ہیں خواہ لبران میں کاتے گئے ہیں خواہ پاکستان میں کاتے گئے ہیں کسی بھی جگہ کاتے گئے ہیں بے گناہوں کے خون سے اگر ہاتھ کہیں رنگے ہوئے ہیں تو ان دونوں ملکوں کے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اس پر ایران کے اوپر حملے کی صورتحال بنتی ہے یا سعودی عرب کی صورتحال بنتی ہے تو یہ اس وقت جو ہے یہ بہت اہم ہے اور دوسری طرف کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایک ہمیں سزا جو ہے وہ سمجھتے ہیں تو بدرک کہتے ہیں ہمیں ملنے والی ہے ہم نے ہماری حالت بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے طرف سے ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں بترین عذاب سے نجات دی آپ اندازہ کریں قرآن بار بار پکارتا ہے کہ جا بنی اسرائیل اذکرو نعمت جلتی انعمت علیکم یاد کرو ہماری نعمتوں کا اور سب سے بڑی نعمت تو کہتا ہے یہ ہے کہ تمہیں ایک بترین غلامی سے نجات دلائی کونسی غلامی فیرون کے غلامی یزبہونا ابناہم ویستہیونا نساہم وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور پھر اللہ کہتا ہے یہ فیرون نہیں کرتا تھا یہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا یعنی فیرون کو اللہ اپنا عذاب کہتا تھا ان کو نجات دلائی اور پھر جب وہ نہیں ہوا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو زوریوں کا کوڑا دی پہنکا آپ یاد رہے کہ ہماری حالت بھی بلکل ویسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بلکل پچھلی عمتوں کی طرح بلکل ایسے ہو جگہ جیسے جوتے کے دو تلے ہوتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کونسا سیدھا ہے کونسا الٹا ہے یا پھر تم اگر وہ گو میں گسے تھے تم بھی گو میں گسے ہوگے ہماری حالت بلکل ویسی ہے ایک ہم پہ عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد یہ تمام بزرگ کہتے ہیں کہ مئی کے آخر میں یہ امت جو ہے اس پورے عذاب سے پہر نکل کے ایسی کھڑی ہوگی اس طرح نکلے گی کہ اس کے پاس پوری دنیا پر چھا جائے گی یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سال جو ہے سجدنا امام مہدی کی بیعت کا سال ہو کیونکہ اس کلکلیشن کے مطابق اندازہ اللہ کو علم ہے اس کا لیکن ان آدات کے مطابق ان حادیث کے مطابق قرآن پاک کی ان حادیث کے مطابق جو بھی انہوں نے تشبیح کی ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوہزار تئیس کے قریب ان کی آمد مطبق کو ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ازان ہوگی اسی مزید بات کرنا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے رحم کرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسولہی خیر خلقی محمد وآلہ وصحابی اچبعین برحمد اکردار من راہی